بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے الحی القیوم الحی کا معنی زندہ ہے القیوم تھامنے والا ہے ہر چیز کو قیم عربی میں کہتے ہیں حاکم کو نگہبان کو ذمہ دار کو جیسے قرآن میں آتا ہے ارجال قوامونہ مرد جو ہیں وہ سربراہ ہیں اور اس میں صرف سربراہی کا معنی نہیں ہوتا قوام یا قیم میں بلکہ وہ سربراہ جس کی ذمہ داری بھی ہو یہ تو ہوتا ہے نا بادشاہ جو بس حاکم ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سب پر میری حکومت ہے تو اس کو تو ملک کہیں گے بادشاہ کہیں گے قیم کا معنی جس میں ذمہ داری کا انصر بھی پایا جائے جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے کہ صرف وہ بڑا نہیں ہے بلکہ اس کے اولاد کو کچھ ہوتا ہے تو باپ سے سوال کیا جاتا ہے تو تھامنے والا نظام کو چلانے والا اور ایسا چلانے والا کہ اس میں سربراہی کا انصر بھی پایا جائے تو اللہ فرماتے ہیں القیوم زندہ ہے القیوم تھامنے والا ہے لَا تَأْخُذُهُ أَخَذَ يَأْخُذُ أَخْذًا پَكَرْنَا لَا تَأْخُذُهُ اسے نہیں پکڑتی سِنَةٌ اُونگ سِنہ حربی میں کہتے ہیں اونگ کو جیسے ایک تو نیند ہوتی ہے جس کو نوم کہا جاتا ہے الصلاة خیر من النوم آپ نے فجر کی ازان میں سنا ہوگا تو سنہ کہتے ہیں اونگ کو جیسے آدمی بیٹھے بیٹھے یوں کر کے انگرہ ہوتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں مَن ذَلَّذِي کون ہے ایسا يَشْفَعُ عِنْدَهُ جو شفاعت کرے اس کے پاس اِلَّا بِیِذْ لِهِ مَگر اس کی اجازت سے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ جو ان کے ہاتھوں کے سامنے یہ محاورہ ہے یعنی جو چیز بھی آپ کے سامنے تو آپ کا جو پاسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا جو کچھ گزر چکا اسے بھی جانتا ہے وَمَا خَلْفَهُمْ جو آپ کے بعد ہے اسے بھی جانتا ہے گزر چکے میں جو پریزنٹ ہے وہ خود بخود داخل ہے کیونکہ وہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو تو جو کچھ سامنے ہے اور جو بعد میں آئے گا خلف کہتے ہیں پیچھے کو آپ نے سنا ہوگا نا قراءت خلف الامام امام کے پیچھے قراءت یہ مسئلہ بہت سنا ہوگا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اور وہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے بِشَيْءٍ کسی بھی چیز کا مِنْ عِلْمِهِ اللَّهِ کے علم میں سے اِلَّا مَگَرُ اُتْنَا بِمَا شَا جِتْنَا اللَّهِ چَاہِے یعنی اللہ کی علم میں سے ان کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ چاہے گا وَسِعَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَا وَسِعَا يَوْسَعُو سَمِعَا يَسْمَعُو کی طرح وُسْعَتْ وَالَهُنَا کتنے وسیعے بہت اس کا مفہوم بہت وسیعے تو وَسِعَا كُرْسِيُّهُ اس کی جو کرسی ہے وہ پھیلی ہوئی ہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی وَلَا يَعُودُهُ آدَا يَعُودُ اصل میں تھا نصرَ يَنصُرُ کی طرح تو اس کا معنی ہوتا ہے تھکا دینا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُ مَا حِفْظ معنی حفاظت آسمان اور زمین کی حفاظت لا يَعُودُهُ اللہ کو تھکاتی نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِي وہ بہت بلند ہے العظیم عظمت والا ہے